رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اللہ تعالی نے آپ جو رحمت للعالمین ہے آپ کے وسیلے سے امت کو بھی بے شمار سہولتیں آسانیاں نعمتیں عطا فرمائیں ایک حدیث میں جو صحیح روایت ہے بخاری شریف کی اس میں اللہ کے نبی نے سمجھایا یہودیوں نے صبح سے لے کر زہر تک مزدوری کی اور انہیں ایک درہم ملا عیسائیوں نے زہر سے لے کر عصر تک مزدوری کی اور ایک درہم ملا میری عمر نے عصر سے مغرب تک اس کو دو درہم ملتے تو انہوں نے اعتراض کیا اللہ ہم نے اتنا کام کیا صبح سے لے کر زہر تک ملا ایک اشриفی ہم نے زہر سے لے کر عصر تک اتنا لمبا ٹائم ہم نے محنت مزدوری کی ایک مل گئے اور اس امت میں اثر سے لے کر مغرب تک مختصر وقت میں اور انہیں ملے دو اللہ تعالیٰ نے ان کے مخاطب ہمیں یہ بتاؤ میں نے تمہاری عجرت میں کوئی کمی کی ہے نہیں ہمیں تو کوئی کمی نہیں کی جس کو جتنے چاہوں دے دوں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میں اور آپ کو بہت کچھ ملا ہوا ہے من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے پچاس نمازیں فرض ہوئی موسیٰ علیہ وسلم نے آپ سے درخواست کی میں بنیس راہیت کا تجربہ کر چکا ہوں پچاس نمازیں نہیں پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سفارش فرمائیں پینتالیس ہو گئی پھل ہوتے ہوتے آخر میں پانچ رہ گئی اور پانچ پر بھی اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ یہ پڑھنے میں تو پانچ ہیں لیکن ثواب میں وہی پچاس ہے پانچ دس سے پچاس تو ایک نیکی پر دس منجاہ بالحسنتی فلہو اشر امسالحہ ایک نیکی پر دس یہ میراج میں ملا ہے جیسے نماز میراج میں ہمیں توفہ میں ملی ہے ایسے ہی ایک نیکی پر دس گناہ ثواب کم از کم پاکہ بڑھا کر سات سو گناہ اور جتنے اضافہ اللہ فرمائے یہ بحساب ہے یہ میراج میں ملا ہوا ہے ہر نیکی میں یہ ہے تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھے روزے شوال میں رکھے تو یہ ایسا ہے جسے پورے سال کے روزے رکھے سابقہ امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی اور عبادات زیادہ کرتی تھی اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک رات عطا فرمائی لیلت القدری خیرم من الف شہر ایک رات عبادت کرو تو ہزار مہینوں سے افضل اور ایسے ہی جو ہے کہ چنہ عمال اللہ تعالی نے ہمیں بتا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اگر ایسا کر لو تو پورے سال گویا جو روزے رکھ پورے سال روزے رکھنے کے مختلف طریقے احادث میں بیان کیے گئے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر ہفتے کے جمرات اور پیر کو جمرات اور پیر کو روزے رکھو تو بھی پورے سال کے روزے رکھنے کے سواب لیکن ہفتے میں دو روزے تو بہت مشکل بات ہوتا ہے لیکن ایک سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے رمضان کے بعد شوال میں چھ روزے رکھو تو پورے سال کے روزوں کے سواب مل جاتا ہے کیونکہ انہیں کہاں اصول یہ ہے کہ ایک دس کے برابر تو رمضان ایک مہینہ دس مہینوں کے برابر ہو گیا پیچھے رہ گئے دو مہینے اور دو مہینوں میں زیادہ سے زیادہ ساٹھ دن ہوتے ہیں اسلامی بات کر رہا ہوں اسلامی مہینے کے انتیس دن ہوتے ہیں یا تیس دن ہوتے ہیں وہاں شمسی مہینوں میں کئی میں اٹھائیس ہوتے ہیں لیٹ کے سال آ جائے انتیس ہوتا ہے تیس اور اگر تیس بھی ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مہینے میں تیس دن ہو گئے اور دو مہینے میں ساکھ دن ہو گئے تو جب چھے روزے ہم نے رکھ لیے تو چھے دس ساٹھ ہو گئے تو پورے سال کے روزوں کا سواب مل جائے کتنا آسان سا کام اور اس میں بھی کوئی ضروری نہیں کہ اید ختم ہوتا ہے فوراً مسلسل چھے روزے رکھنا